بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آئی سی ایس پارٹ ٹو کی بک سے لیکچر نمبر ٹونٹی ون جس میں ہم چپٹر نمبر ٹو کا ٹاپک ڈسکس کریں گے ڈیٹا سٹوریج اینڈ ریٹریول ان ایم ایس ایف ایم ایس فائل منیجمنٹ سسٹم یہ جو ہم ڈیٹا بیس سے پہلے فائلنگ سسٹم استعمال کرتے تھے اس میں ڈیٹا کس طرح سٹور کیا جاتا تھا اور اس کو پھر ریٹریو کیسے کیا جاتا تھا اس میں ایکسس کیسے ہو سکتے تھے ریٹریول کیسے ہوتی تھی اور اسی کو ہم جو ہے وہ ڈیٹا ہینڈلنگ بھی کہیں گے اگر پیپر میں ایک سوال بن کر آئے کہ ڈیفائن ڈیٹا ہینڈلنگ ان ایف ایم ایس یا ڈیفائن ڈا پروسس آر سٹوریج اینڈ ریٹریول ان فائل منیجمنٹ سسٹم یا ٹی ایف پی ایس لکھ لیں ٹیڈیشنل فائل پروسسنگ سسٹم وہ یہ سارا ایک سسٹم چل رہا ہے فائل منیجمنٹ سسٹم کہہ لیں یا ایف پی ایس کہہ لیں فائل پروسسنگ سسٹم کہہ لیں تو یہ سارا ٹاپک ایک ہی ہے تو اس میں ہم نے سٹوریج اور ریٹریول دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم فیلڈز کو ایکسس کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹا ہینڈلنگ جو یہ تھی کہ ہم اپنے فائل منیجمنٹ سسٹم میں ڈیٹا فائلز کی شکل میں سٹور کرتے ہیں جو میں آپ کو لاس لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح جانا ہم فائل بناتے ہیں کس طرح ہم ریکارڈز کی کولم وائز سیٹنگ کرتے ہیں اس سارا میں پیکٹوریلی بھی آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں لیکن آج میں میمری کے حساب سے جانا بتاؤں گا کہ کس طرح اس میمری میں اس کو ایکسس کیا جائے گا ان فائل منیجمنٹ سسٹم ڈیٹا سٹورڈ اور ریٹریوڈ ان فائلز ڈیٹا سٹورڈ بھی فائل میں کیا جاتا ہے اور اس کو ایکسس بھی فائلز سے ہی کیا جائے گا اور اگر ہم فائل کے سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے اندر ریکارڈز ہوتے ہیں جو اس ریکارڈز کے اندر پر ریلیٹڈ فیلڈز ہوتی ہیں اور ہم نے ظاہر سے بات ہے کہ ریکارڈز میں فیلڈز کو ہی ایکسس کرنا ہوتا ہے اس لئے ہمارا جو مین فوکس ہے وہ فیلڈ پر ہی رہے گا ایچ فیلڈ کین بھی اب ہر فیلڈ کل میں آپ کو کل بلک والے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ہر فیلڈ جو ہے وہ فکس لیندھ بھی رکھتی ہے اور ویریے بل لیندھ بھی رکھتی ہے اور ان کے میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز اور ڈساڈوانٹیجز بھی ڈسکس کیے تھے تو یہاں ہم نے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایچ فیلڈ کین بھی فکس لیندھ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فکس لیندھ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویریے بل لیندھ ہو بہرحال جو بھی ہوگا اس کو نمبر آف بائٹ تو میمری میں ریزار ہو ہی جائیں گے ایچ فیلڈ کو رسپانس تو آسٹارٹنگ میمری ایڈریس اور ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ایک سٹارٹنگ میمری ایڈریس بھی ہوگا میمری کے اندر جب اس میں ڈیٹا سٹور ہوگا جب وہ کریئٹ ہوگی فیلڈ کی سٹوریج لوکیشن تو اس کو ایک سٹارٹنگ ایڈریس بھی لے دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ فیلڈ کی لیندھ بھی ایلوکیٹ کر دی جائے گی یعنی کہ دو کام جو ہے نا وہ فیلڈ کو دے دیے جائیں گے ایک اس کا سٹارٹنگ ایڈریس اور ایک اس کی لیندھ آف بائٹ اب ایک ریکارڈ جو ہے وہ میمری کے اندر جو ایک ریکارڈ ہے اگر ہم اسے ایڈنٹیفائی کرنا چاہیں تو ہمیں فیلڈ کا لیندھ بھی پتہ ہونی چاہیے اور اس فیلڈ کا سٹارٹنگ ایڈریس بھی پتہ ہونا چاہیے آپ اس بات کو ذرا سا پوائنٹ آؤٹ کریں کیونکہ میں اس لیکچر کے آخر میں اسی بات کو ڈسکس کروں گا کہ دو چیزوں کا پتہ ہونا ہمارے لئے ضروری ہے ایک لیندھ آف فیلڈ اور دوسرا جو ہے وہ سٹارٹنگ ایڈریس آف یہ دونوں باتوں کا ہمیں ضرور جو ہے نا وہ اندازہ ہوگا تب ہی ہم ایک ریکارڈ کے پرٹیکولر ڈیٹا کو ایکسس کر سکیں گے سپوز کریں اب میں ایکزیمپل کے ذریعے سے یہ آپ کو بتاتا ہوں سپوز کریں کہ فائل منیجمنٹ سسٹم میں ایک ریکارڈ میمری میں سٹور ہے میمری کے اندر مثلا تین فیلڈ پر مشتمل ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی سٹوڈنٹ نیم اور کورس اور ہم نے سٹوڈنٹ آئی ڈی کی ویلیو 101 رکھی نیم کی علی رضا رکھی کورس کی آئی سی ایس رکھی یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ تو کوئی میمری ایڈریس وغیرہ نہیں لیتی اصل میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک میمری کے اندر سٹور ہوتا ہے یہ جو ہے نا ہم نے اپنا اگنور کر دینا ہے ہم نے ان کے ایڈریس کو لینا ہے جو اس کی فیلڈز کی ویلیو سپورس کریں کہ یہ جو سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے یہ ایک ویلیو سٹور کرنے کے لیے چار بائٹ ریزرف کرتا ہے میمری کے اندر سٹوڈنٹ نیم ایک ویلیو سٹور کرنے کے لیے ٹونٹی بائٹ ریزرف کرتا ہے اور پورس جو ہے وہ ایک ویلیو سٹور کرنے کے لیے آٹھ بائٹ ریزرگ کر رہا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم میموری کی منیجمنٹ کو دیکھیں تو ہمارا سٹارٹنگ ایڈرس جو ہے وہ اگر پہلے والے فیلڈ کا ون ہے تو چار بائٹ ریزرگ کرنے کے بعد دوسری والی فیلڈ کا سٹارٹنگ ایڈرس آٹومیٹکلی فائیو ہو جائے گا اور ٹوئنٹی بائٹ یہ ریزرگ کرنے کے بعد پانچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹوئنٹی کے بعد یہ ٹوئنٹی فائیو سے سٹارٹ ہوگا اور ٹوئنٹی فائیو سے اس کے بعد یہ آٹھ بائٹ ریزرگ کرنے گا تو نیکسٹ جو ریکارڈ ہے وہ تھرٹی تھری نمبر پر سٹارٹنگ ایڈرس پر ہوگا اب ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمیں سٹوڈنٹ نیم کی ویلیو چاہیے تو اب مجھے دو باتوں کا پتا ہونا ضروری ہے ایک لینٹھ آف فیلڈ اور ایک سٹارٹنگ ایڈرس اب اگر مجھے یہ پتا ہو کہ سٹارٹنگ ایڈرس فائیو ہے اور لینٹھ اس کے ٹوئنٹی بائٹ ہے تو ہم ایزیلی سٹوڈنٹ نیم کے اندر جو ویلیو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں تو فیلڈ نیم سٹوڈنٹ نیم ہیز لینٹھ آف ٹوئنٹی بائٹ اور سٹارٹنگ ایڈرس اس فائیو تو ہمیں ایکسس دو ویلیو آف دس فیلڈ بائی سپیسیفائنگ دو سٹارٹنگ ایڈرس اور لینٹھ تو ظاہر سے بات ہے جیسے ہی ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹنگ ایڈرس اور لینٹھ دیں گے تو وہ ہمیں ایکسیکٹلی یہی ویلیو اٹھا کر دکھا دے گا تو اس طرح ڈیٹا ہم سٹوڈ بھی فیلڈ کی شکل میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیٹا ریٹری بھی فیلڈ کے ایڈرس کی شکل میں کر رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹا بیسز کو سٹارٹ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا سٹے ہوم سٹے سیف